اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں غلاموین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنزل وضائف یوٹیوب چینل آج میں اپنے ناظرین کی خدمت میں تشخیص کا بہترین عمل اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اگر آپ اپنی تشخیص نہیں کر پا رہے کہ آپ پر جادو ہے آپ پر اثرات ہیں آپ کو کیا مرض ہے نظرِ بد ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے آپ اپنا خود سے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں خود سے اپنی تشخیص کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ آپ تشخیص کیسے کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی تشخیص کے لیے مختلف عاملین سے اپنا استخارہ کرواتے ہیں اور استخارہ سے آپ یہ چیز معلوم کرواتے ہیں کہ کیا آپ پر کسی نے اثرات وغیرہ تو نہیں چھوڑے یا آپ پر کسی نے جادو کا حملہ تو نہیں کیا آپ اس طرح کے معاملات میں عموماً عوام الجی رہتی ہے اور سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام اس چیز کی طرف بھٹکی ہوئی ہے کہ ہر دوسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تصدیق کیے سب نے اپنے اوپر یہ مل لیا ہے کہ اس پر جادو ہو چکا ہے لیکن دوستو حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی سی پریشانی آ جائے یا تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو اس کو جادو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بندے پر جادو ہی ہوا ہے آپ اس کی تشخیص کر لیں خود سے تشخیص کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا اگر آپ خود سے اپنا پتہ لگانا چاہتے ہیں لیبارٹری میں اگر آپ کے ٹیسٹ سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو کیا بیماری ہے آپ کے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے آپ کو تشخیص کروانے سے سٹی سکین کروانے سے یا مختلف اپنے ٹیسٹ کروانے سے آپ کو نہیں پتہ چاہ رہا کہ آپ کو کیا بیماری ہے کیا مرض ہے تو آج میں آپ کو اپنی روحانی امراض کو ڈھونڈنے کے لیے آج بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اور دوستو یہ عمل میں آپ کو پانی کے ایک گلاس پر کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی تشخیص کیسے کرنی ہے آپ اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے اثرات ہیں یا آپ کو نظرِ بد ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے دوستو آپ خود سے اپنی گھر میں بیٹھ کر چاند ہی منٹوں میں اپنی تشخیص کر پائیں گے اور نہایت بہترین تشخیص ہوگی نہایت ہی آسان سادہ عمل ہے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ میں یہ سو فیصد درست تو نہیں کہوں گا کیونکہ سو فیصد علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے لیکن اس سے ایک تشخیص آپ کو ضرور ہو جائے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو دوستو آپ کو یہ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے آپ سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ نے گلاس ایک لینا ہے پانی کا بھر لینا ہے کانچ کا گلاس لے کے اس پر دوستو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کو کر کے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے پانی کو پینا ہے انشاءاللہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہے جسمانی بیماری ہے یا آپ پر جادو کے اثرات ہیں یا آسیبی اثرات ہیں جو بھی چیز آپ کو ہوئی انشاءاللہ اس پانی کے گلاس پر دم کریں گے تو آپ کی تشخیص ہو جائے گی آپ کو کسی عامل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے پانی کا ایک گلاس بھر لینا ہے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اپنے سامنے رکھ کر خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے یہ درود پاک دوستو آپ نے پڑھنا ہے تین دفعہ اول آخر دروشریف آپ نے دوستو پڑھنا ہے تین دفعہ اور درود پاک پڑھ کر یہ درود ابراہیمی جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں یہ درود ابراہیمی آپ تین دفعہ پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھ کر دوستو آپ نے پانی کے گلاس پر آپ نے نادے علی شریف پڑھنا ہے اور جس ترتیب سے میں بتاؤں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی اچھی تشخیص ہو جائے گی آپ نے نادے علی شریف پڑھنا ہے آپ نے نادے علی پہلے دروشریف تین بار پھر آپ نے نادے علی شریف کو تین پھونکوں میں پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے پہلی جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھنا ہے اس پہ آپ نے سات مرتبہ نادے علی شریف پڑھنا ہے میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ کے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے کہ کیسے پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے پہلے دروش شریف اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم یہ دوستو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک بار میں نے پڑھایا آپ نے تین دفعہ درود باگ پڑھنا ہے اور سات بار نادے علی شریف پڑھنا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ سات بار پڑھ کر پھونک لگانی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے دروش شریف پڑھ لیا اب آپ نے پڑھنا ہے نادے علی مظہر العجائب تاجدہ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے دو دفعہ پڑھا ہے لیکن آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس طرح آپ نے پانی پر پھونک لگا دینی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے پھر نادے علی شریف سات مرتبہ پڑھنا ہے پہلی دفعہ سات مرتبہ پڑھ کر پھونک لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوسرے سانس میں پھر آپ نے سات مرتبہ نادے علی شریف کا ورد کرنا ہے سات مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے دوسری پھونک لگا دینی ہے اب دوستو تیسری پھونک آپ نے لگانے سے پہلے پھر سات مرتبہ نادے علی شریف پڑھنا ہے اس کی ٹوٹل دوستو تعداد ہو جائے گی اکیس بار آپ نے تین پھونکوں میں پہلی پھونک پہ بھی سات مرتبہ نادے علی دوسری پھونک پہ بھی سات مرتبہ نادے علی شریف تیسری پھونک پہ بھی سات مرتبہ نادے علی شریف پڑھنا ہے اور اس پانی پر تین پھونکوں سے آپ نے دم کر دینا ہے اور آخر پہ درود پاک تین مرتبہ پڑھ کر دوستو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی پانی کو پینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تشخیص آپ کو پتہ کیسے چلے گا دم تو آپ نے کر لیا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر جادو ہے یا آپ کو جسمانی مرض ہے یا آپ کو اسے بھی اثرات ہیں اب دوستو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا تو آپ نے دوستو پانی کو جب پینا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کو جب آپ نے دوستو پینا ہے تو اگر تو آپ کو پانی کا ذائقہ پانی کا ذائقہ آپ کو ٹھیک معلوم ہو کہ پانی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی پانی اگر بالکل اپنے ذائقے میں ہے اب کوئی تبدیلی پانی میں نہیں آئی تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کو اور کوئی بیماری نہیں ہے صرف اور صرف جسمانی مرض ہے آپ کو اگر پانی میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کو جسمانی بیماری ہے کوئی روحانی امراض ہے نہیں کوئی جادو جنات آپ پر نہیں ہے یہ ہو گیا پہلا کہ آپ کو اگر پانی کا ذائقہ بلکل ٹھیک معلوم ہو پانی کا ذائقہ اگر تبدیل نہ ہو تو آپ نے یہ سمجھنا ہے اگر دوستو پانی پینے سے اس کا ذائقہ آپ کو کڑوا لگے یا اس طرح کا تھوڑا بہت ملتا جلتا ذائقہ آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ پر جادوی اثرات ہیں آپ پر جادو کے یا اس طرح کے ملتے جلتے اثرات ہیں آپ نے اپنے اوپر سمجھنا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں اگر آپ کو ذائقہ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا دکھائی دیا پانی کا کڑوا ذائقہ معلوم ہوا ہے یا تھوڑا کڑوا یا زیادہ جتنا بھی آپ کو معلوم ہو لیکن اس کی کرواہت محسوس ہو یا پانی کا ذائقہ چینج محسوس ہو جس طرح باسی پانی ہو جاتا ہے اس طرح اگر معلوم ہو تو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ پر اثرات ہیں اب تیسرا آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر تو پانی کا ذائقہ تھوڑا تھوڑا میٹھا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی میٹھا ہے شربت کی طرح اگر آپ کو پانی معلوم ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ پر آسیبی یا جناتی اثرات ہیں یا اس طرح کے ملتے جلتے اثرات ہیں یہ کنفرم آپ نے نہیں کرنا کہ آسیبی اثرات ہیں یا اس طرح کے ملتے جلتے اثرات ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے یہ تشخیص کا عمل آپ کو میں نے بتایا پہلی دفعہ پانی پینے سے اگر معلوم ہو کہ پانی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تو جسمانی مرض اگر پینے سے آپ کو معلوم ہو کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں اگر آپ کو پینے سے اس کی مٹھاس معلوم ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کو آسیبی اثرات ہیں جب آپ نے تشخیص کر لینی ہے تو پھر آپ نے کسی ماہر عامل سے وظیفہ پوچھنا ہے یا اس کا توڑ پوچھنا ہے جو چیز آپ کو معلوم ہوئی اس کا کسی ماہر عامل سے آپ نے اس کا پوچھنا ہے وظیفہ پوچھ لیں اور وظیفہ ایسے شخص سے پوچھیں جس کے پاس وظیفہ کی اجازت ہو جو پہلے ہی اس عمل کو کر چکا ہو اس سے آپ وظیفہ پوچھ کے کہ مجھے یہ میں نے استخارہ کیا ہے تو مجھے استخارہ سوری میں نے تشخیص کی ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے تو آپ دوستو کسی ماہر عامل سے مشورہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنا نمبر اپنے یوٹیوب کے کمیونٹری ٹیپ میں دیا ہوا ہے وہاں سے لے کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو وظیفہ بھی ساتھ میں بتا دیں گے تو دوستو ہم نئے ویڈیو نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ